قُم بِنَا وَنضُرْ لِآیَاتِ الْجَمَالِ قُم بِنَا وَنضُرْ لِآیَاتِ الْجَمَالِ ارشاد فرمایا اللہ انبیوکم کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بے اکبر القبائد جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی وہ ہما تن گوش ہو گئے کہ جی حضور ارشاد کیجئے تو حقہ قریب نے جو پہلی بات ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرانا ہے اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی افعال میں کوئی شریک نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے دوسری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی وہ ہے وَأَقُوْكُ الْوَالِدَ والدین کی نافرمانی امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعلی ہے اور سبب مجازی والدین ہے تو اس لئے گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں اکبر القبائر جو ہیں ان میں سے دوسرا بڑا گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حقوق الوالدین کو بین فرمایا تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی اور یہ شریعت اسلامیہ کا ہم سے تقاضہ ہے اور ویسے بھی اولاد اگر طبعاً فطرتاً شکر گزار ہو تو وہ ہوئی نہیں سکتا کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کریں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ مَلُونُن مَنْ سَبَّ عَبَاهُوا مَلُونُن مَنْ سَبَّ عَبَاهُوا وہ شخص لانتی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو کتنی سخت مضمت کی گئی اس شخص کی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رَغِمَاً اَنفُن سُمَّ رَغِمَاً اَنفُن سُمَّ رَغِمَاً اَنفُن تین مرتبہ فرمائے اس شخص کی ناخاقالود ہو پھر اس کی ناخاقالود ہو پھر تیسری مرتبہ فرمائے اس شخص کی ناخاقالود ہو تو قیلہ مَنْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ یا رسول اللہ کس کی ناخاقالود ہو تو اکر کریم علیہ السلام نے فرمایا مَنْ عَدْرَكَ عَبَوَيْهِ اِنْدَ الْكِبَرْ جس نے والدین کو ایک کو یا دونوں کو بڑاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا اس شخص کی ناخاقالود اور یہ تیسری بات ارشاد فرمانے سے قبل حضور نے تقیہ چھوڑ دیا تھا حضور ٹیک لگائے تشریف فرما تھے لیکن جب حضور یہ بات ارشاد فرمانے لگے فجالہ سا وقانہ متاقیا تو حضور بیٹھ گئے اور حضور نے تقیہ چھوڑ دیا اور حضور نے فرمایا علا وقول حضور سن لو تیسری چیز جھوٹی بات کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے تو یہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا سخت تاقید کرنا جھوٹ سے اپنی امت کو بچانے کے لئے اچھا یہاں ایک بات رکھ کے یہ سمجھ لیں کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے لیکن شرک اس سے بڑا گناہ ہے تو اس کی تاقید اتنی زیادہ کیوں کی حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور آقا کریم علیہ السلام بار بار اشارت فرماتے رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کو بڑا گناہ سارے سمجھتے ہیں اسی طرح ماباب کی نافرمانی ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اگر کوئی شخص ماباب کا بے عدب ہو گستاخ ہو تو لوگوں کی نظروں میں بھی وہ گر جاتا ہے کہ یہ برا شخص ہے کہ ماباب کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے تو یہ تو گناہ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے لیکن عمومی طور پہ جھوٹ باز کات باز معاشروں کے اندر یوں رچ بس جاتا ہے کہ اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا ہے اس لئے حضور نے اس پر خاص تاقید کی اور ٹیک چھوڑ کے آگے بھڑے اور پھر بار بار اشارت فرماتے رہے کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھنا جس طرح اکبر القبائر میں شرق ہے اکبر القبائر میں اقوق الوالدین ہے اسی طرح یہ بھی اکبر القبائر میں شامل ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولے تو جھوٹ بولنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے تقریباً دو سو قرآنی آیات جھوٹ کی مزمت اور جھوٹ سے بچنے کی تاقید اور ترغیب میں ہیں اور سینکڑوں احادیث جھوٹ کی مزمت میں اور جھوٹ سے دامن کو بچانے کی تلقین پر مشتمل ہیں تو اس لئے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں جھوٹ کے مرض سے نجات دے اور ہمیں ہمیشہ سچ اور سچائی کی توفیق سے مالاوال کریں